کئی دنوں سے اس ادھیڑ بن میں مبتلا ہوں کہ والد محترم کے بارے میں کچھ تحریر کروں جب قلم تھامتا ہوں تو انگلیاں فگار اور دل ریزہ ریزہ محسوس ہوتا ہے ذہن سے الفاظ پرواز کر جاتے ہیں بابا کو مرہوم لکھتے ہوئے دل قابو میں نہیں رہتا خاندان قبیلے اور بلوچ قوم کا حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے وہ آسو جو برسر عام ضبط کرنے پڑتے ہیں تنہائی میں میرے وجود کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں میرا خاکی وجود جس نے بلوچستان کی تبتی دھرتی کی خاطر جانگسل جد و جہد میں جبر قید جثبانی اور ذہنی عذیتیں برداشت کی بابا کی جدائی کے آسو مجھے سرگوشیوں میں حوصلہ دیتے رہتے کہ سردار اطاولہ منگل کی جد و جہد فکر و عمل اور حوصلہ مندی میری رہنمائی کرتے رہیں گے بابا کے چہلم تک میں رات کو ان سے سرگوشیاں کرتا اور صبح کو حوصلہ سمیٹھ کے اپنے لوگوں کے درمیان آ بیٹھتا اور بلوچ قوم کی اپنے قائد سے عقیدت و محبت دیکھ کے حوصلہ پاتا سردار رحیم خان منگل کے قتل کے بعد خان صاحب میر کرم خان منگل کو قبیلے کا آرزی سردار مقرر کیا گیا کیونکہ سردار رحیم خان کے فرزند رسول بخش خان کم سندھ تھے آرزی سردار مقرر ہونے کے بعد میر کرم خان منگل نے منگل سردار کی زمینوں پہ قبضے کی کوششیں کی انہوں نے سرکار کو اپنی حمایت پہ رضا مند کرنے کے لیے یہ چال چلی کہ میرہ جی منگل قبیلے کے کچھ افراد کے ذریعے انگریز سرکار کو یہ درخواست دی گئی کہ منگل قبیلے کا سردار کرم خان ہے چودہ فروری انیس سو بیس کو سبی میلے کے دوران کون وکٹوریا جرگاہ ہال میں منقد ایک بڑے جرگے میں سردار رحیم خان منگل کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوا اور مبلغ بیس ہزار روپے خون بہا مقرر کیا گیا اس جرگے میں منگل معززین و معتبرین نے بلوچی دستور کے مطابق سردار رحیم خان کے فرزند رسول بخش منگل کو قبیلے کا سردار مقرر کیا جب رسول بخش منگل نے سرداری سنبھالی تو مخالفین کی درپردہ ریشہ دوانیوں کے باعث سیاسی و قبائلی معاملات میں انگریز سرکار سے ان کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے انگریز پولیٹیکل ایجنٹ نے ایک حکم کے تحت سردار رسول بخش منگل کو وڈ بدر کر دیا سردار رسول بخش منگل جام آف لزبیلا میر آلی کے بھانجے تھے وڈ بدری کے حکامات کے بعد سردار رسول بخش منگل لزبیلا چلے گئے اور کچھ ہی عرصے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا سردار رسول بخش منگل کی شادی خان صاحب سردار رستم خان محمد حسنی کی صاحبزادی سے ہوئی تیرہ جنوری انیس سو تیس کو سردار اطاولہ منگل کی پیدائش لزبیلا میں ہوئی ابتدائی تعلیم مقامی سکول میں حاصل کی انیس سو اٹالیس میں میٹرک سندھ مدرسہ کراچی سے کیا اور منگو پیر میں سکونت اختیار کی خان آف قلات اور جام آف لزبیلا کے درمیان اختلافات تھے سردار رسول بخش منگل کی جام آف لزبیلا سے رشتہ داری کے سبب خان آف قلات سے دوریاں پیدا ہوئی خان قلات کی شہ پہ وزیر عظم قلات نے سردار رسول بخش منگل کی وڈ بدری کا حکم نامہ جاری کیا اور خان صاحب میر کرم خان منگل کو قبیلے کا سردار نامزد کر دیا ریاست قلات کی جانب سے میر کرم خان منگل کی حمایت کا یہ نتیجہ نکلا کہ میر کرم خان منگل نے پرانی عداوتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جائدادوں پہ قبضہ کرنا شروع کیا ذرعی پیداوار پہ تصرف حاصل کر کے میر کرم خان نے سردار رسول بخش منگل کے خاندان کو معاشی طور پہ مفلوج کرنے کے بے رہم اقدامات شروع کیے کیونکہ انہی زمینوں کی آمدنی سے خاندان کی کفالت ہوتی تھی بابا جان سردار عطاولہ منگل تذکرہ کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے والد سردار رسول بخش منگل سے ایک بار دریافت کیا کہ آپ وڈ کیوں نہیں جاتے انہوں نے کہا پیرے وڈ جانے پہ پابندی ہے اس پر سردار عطاولہ خان نے کہا کہ اگر سرکار تا حیات وڈ جانے کی اجازت نہ دے تو کیا آپ نہیں جائیں گے وہاں میر کرم خان منگل نے تمام جائدات قبضے میں لے کے ہماری آمدنی کے ذرائع پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے اس طرح تو روز بروز ہماری مشکلات بڑھتی جائیں گی میر کرم خان منگل ہماری غیر موجودگی میں اور طاقتور ہو کے اپنی ریشہ دوانیوں سے قبیلے کی ہندردیاں سمیٹنے کی کوششیں کرتا رہے گا یوں مستقبل میں معاملات کو کنٹرول کرنا اور مشکل ہو جائے گا سردار عطاولہ منگل نے اپنے والد کو کہا کہ سرکار نے آپ پہ پابندی لگائی ہے میرے وڈ جانے پہ تو کوئی پابندی نہیں آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں اس پر سردار رسول بخش منگل نے پوچھا کہ عطاولہ تم کبھی وڈ گئے ہو یا وہاں کسی منگل موتبر کو جانتے ہو سردار عطاولہ منگل نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے نہ تو میں کبھی وڈ گیا نہ ہی وہاں کسی منگل موتبر سے میرا براہ راست رابطہ ہے سردار رسول بخش منگل نے کہا تو بیٹے آپ کیسے وہاں پہنچ کے معاملات سنبھالو گے خان صاحب کرم خان منگل دیگر مخالفین کے ساتھ ساز باز کر کے تمہیں راستے سے ہٹانے میں کوئی تعمل نہیں کریں گے سردار عطاولہ خان نے اپنے والد سے پوچھا کہ بابا جان آپ کے کتنے بیٹے ہیں سردار رسول بخش منگل نے کہا کہ آپ مہر اللہ اور زیا اللہ تین بیٹے ہیں اس پہ سردار عطاولہ خان نے کہا کہ اگر میں سرداری لے کے واپس آیا تو ٹھیک ورنہ آپ کے دو بیٹے تو ہیں ہی چنانچہ والد نے بادل نخواستہ انہیں وڑ جانے کی اجازت دے دی بابا جان سردار عطاولہ خان بتاتے تھے کہ میں والد سے اجازت ملنے کے بعد لزبیلا ہاؤس کراچی جام میر غلام قادر خان کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے وڑ جانے کے لیے آپ کی گاڑی چاہیے جام میر غلام قادر خان نے اسی وقت ایک گاڑی ڈرائیور سمیت میرے حوالے کی میں منگو پیر اپنے گھر آیا دوسرے دن الاس صبح براستہ درے جی سارونا پہنچ کے منگل قوم کی زیلی شاخوں کے معتبرین کو ساتھ لے کے وڑ روانہ ہوا اس زمانے میں پختہ سڑکیں نہیں تھیں ہم دشوار گزار راہوں سے سفر کرتے ہوئے دیگر منگل رہائشیوں کے ہاں پڑاؤ کرتے کرتے تین دن میں وڑ پہنچے میر کرم خان منگل دو روز پہلے کسی کام کے سلسلے میں کوئٹا جا چکے تھے میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بغور حالات کا جائزہ لینا شروع کیا تو محسوس ہوا کہ ہماری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میر کرم خان منگل نے قبیلے میں طاقت اور اثر رسوخ بڑھا لیا ہے اور وڑ کے لوگ نگرہ سردار کے خوف سے ہم سے ملاقات سے گریزہ ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے وڑ کے معتبرین سے رابطے اور ملاقاتیں شروع کی کچھ عرصے کے بعد منگل افراد نے بھی آنا جانا شروع کیا ان ملاقاتوں کو خان صاحب کرم خان منگل نے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا اور وزیراعظم قلرات سے ملاقات کر کے باور کر آیا کہ عطا اللہ اپنے ساتھیوں سمیت ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے منگل قبیلے کو اکسا رہا ہے چنانچہ خان قلات کی شہ پہ نازم جھالاوان نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر عطا اللہ منگل کے وڑ چھوڑ دینے کا حکم جاری کر دیا بابا جان عطا اللہ خان بتاتے تھے کہ میں معاملے کی نزاکت کو سمجھ گیا اور کسی ناخشگوار واقع سے بچنے کے لیے اپنے خاص ساتھیوں سمیت اپنے مامو سردار بلوچ خان محمد حسنی کے ہاں جبری مشکے چلا گیا میں نے وہاں سے منگل معتبرین سے رابطے تیز کر کے انہیں حقیقت بتائی کہ میر کرم خان منگل اصل وارث نہیں اصل سردار ہم ہیں بلوچستان کے دیگر قبائل میں بھی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ حقیقی سردار کی کم سنی یا غیر موجودگی کی وجہ سے قبیلے میں عارضی نگران سربراہ مقرر کیے گئے اور جب حقیقی وارث سرداری سنبھالنے کے قابل عمر کو پہنچے تو نگران سربراہ اپنے منصب سے سبک دوش کر دیے گئے رفتہ رفتہ منگل معتبرین حقیقت جان کے سرداری کے لیے میری حمایت پہ آمادہ ہوتے چلے گئے سردار بلوچ خان محمد حسنی ایک معاملہ فہم انصاف پسند اور زیرک انسان تھے وہ قبائلی معاملات حل کرنے میں مہارت رکھتے تھے اور میر احمد یار خان والی قلات کے بہنوئی بھی تھے انہوں نے اس سلسلے میں خیرخواہی سے کام لیتے ہوئے خان کو آگاہ کیا کہ اگر قبیلے کی سرداری وارث کی بجائے نگران کی گرفت میں رہنے دی جائے تو دیگر قبائل میں بھی ایک غلط رجحان پیدا ہوگا اور آپس کی خورے زیر ریاست قلات کے امن و امان کو متاثر کرے گی یوں سردار بلوچ خان محمد حسنی نے خان افقالات کو آمادہ کر لیا کہ ان کی سرکار مینگل قبیلے کے سردار کے انتخاب میں کسی ایک فریق کی حمایت کی بجائے حق انتخاب کو مینگل قبیلے کے موتبرین کے حوالے کر دے تاکہ بلوچی دستور کے مطابق وہ جسے چاہیں اپنا سردار منتخب کر لیں آخر کار مینگل قبیلے کی تمام زیلی شاخوں کے موتبرین کا جرگہ بلانے کا فیصلہ ہوا بلوچ قبائلی تاریخ میں پہلی بار سردار کا انتخاب آزادانہ طور پر جمہوری انداز میں ہوا عطاولہ خان مینگل نے ایک سو چھے ووٹ حاصل کیے اور سردار کرم خان مینگل کو صرف سولہ ووٹ ملے انیس سو باسٹھ میں میری پیدائش کے چند ماہ بعد ککری گراؤنڈ کراچی میں ایک عوامی جلسے میں ون یونٹ اور ایوب خان کے ظلم و جبر کے خلاف تقریر پہ سردار عطاولہ خان مینگل کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک سال بعد رہا کر دیا گیا بابا جان کے مطابق اس گرفتاری کی تفصیل یوں ہے کہ ایک روز صبح صادق کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی اور والد محترم سردار رسول بخش مینگل کو کھڑے پایا میں نے پوچھا بابا خیریت والد نے کہا تمہارے دوستوں میں لینے آئے ہیں میں گھر سے باہر گیا ایک ڈی ایس پی پولیس نفری کے ہمراہ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ سردار صاحب آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں میں اپنی ضرورت کا سامان لینے اندر چلا گیا اس دوران والد پولیس والوں سے گپ شپ کرتے رہے جیسے ہی میں سامان لے کے واپس آیا تو ڈی ایس پی نے سردار رسول بخش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کے بھی گرفتاری کے احکامات ہیں بابا نے ڈی ایس پی سے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو اتنی دیر سے گپیں ہاں کے جا رہے ہو مجھے پہلے آگاہ کرتے تاکہ میں بھی تیار ہو جاتا اس پہ پولیس افسر نے کہا کوئی بات نہیں ہم انتظار کر لیتے ہیں اس دوران اطلاع ملی کہ میر مہر اللہ خان منگل کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تھوڑی دیر میں سردار رسول بخش منگل بھی تیار ہو کے آگئے باب بیٹا پولیس ٹرک میں بیٹھے کراچی سے ہمیں براستہ حیدر آباد مچ کی سینٹرل جیل پہنچا دیا گیا بابا نے بتایا کہ پانچ برس کے دوران میں کبھی کراچی جیل میں رہا کبھی حیدر آباد اور کبھی پنجاب کی مختلف جیلوں میں انیس سو اٹھ سٹھ میں رہائی نصیب ہوئی میرے دادا نواب رسول بخش منگل رہائی کے بعد کراچی آئے لیکن بابا جان سردار اطاولہ منگل کوئیٹا چلے گئے اور بلوچستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے رہے رہائی کے بعد جب پہلی مرتبہ اپنے گھر منگو پیر آئے تو مکان کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجایا گیا یہ موقع خاندان بھر کے لیے خوشی و مسررت کا دن تھا جو ستم ایوبی دور میں دوران اسیری والد دادا اور قبیلے کے ساڑھے تین سو افراد کے ساتھ روا رکھا گیا اس کی ایک طویل داستان ہے نام نہاتھ سرداروں کے گھٹ جوڑ سے قدم قدم پہ ہمارے خاندان کے لیے رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے کیے گئے بدمست حکمرانوں نے ذرائع آمدن پہ قبضہ کر لیا تاکہ مالی مشکلات کے ذریعے ہمیں جھکا سکیں مگر ہمیشہ ان مسائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا گیا داروگیر کے ان ایام میں اکثر مہربان اور قبیلے کے افراد لا زوال وفاداری نباتے ہوئے راشن اور دیگر ضروریات زندگی پہنچاتے رہے ریاست اور حکمران اس ظلم و جبر سے سردار اطاولہ منگل کو قومی سیاسی جدوجہد سے دسبردار کرنا چاہتے تھے مگر زیادتیوں کے رد عمل میں بابا جان کا حوصلہ اور قومی جدوجہد کی سیاست و فکر عوام میں اور زیادہ اثر پیدا کرنے لگی انیس سو باسٹھ میں گرفتاری اور پانچ سال کی اسیری کے زمانے میں موقع پرست افراد ہمارے گھر کے قریب سے گزرنے سے بھی کتراتے تھے کہ کہیں حکومت تک ان کی خبر نہ پہنچ جائے انیس سو اکتر سے انیس سو تہتر تک کی ہنگامہ خیز کہانی بلوچستان میں سیاسی سرگرمیوں پہ زیادہ توجہ دینے کے لیے ہم کراچی سے وڈ منتقل ہوئے میرے لئے گاؤں جانا خوشی کی بات تھی کراچی کی تیز رفتار مشینی زندگی کنکریٹ کا جنگل دھوان اگلتی گاڑیوں کا شور اس کے برقس بلوچستان کے سربفلک پہاڑ سبک خرام پہاڑی چشموں کا ترنم خوبصورت کھیت گھنے درخت صبح کاظب کے وقت پرندوں کی دل نشی آواز فطرت سے زیادہ ہمہنگ تھے کراچی کی خود میں گم زندگی اور بیگانگی کے مقابلے میں گاؤں کے بزرگوں کی صحبت اور سرت زمستانی راتوں میں بہادری کے قصے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کی کہانیاں رگوں میں زندگی بن کے دوڑ دی تھی وڑاتے ہوئے ہمارے قافلے کی ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس کے باعث ہمیں زخمیوں کو لے کے واپس کراچی آنا پڑا دوسری طرف بابا جان کی سیاسی جد و جہد بیانات اور تقاریر نے جابر حکمرانوں کو حواظ باختہ کر دیا انیس سو ستر کے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے شاید اب تک کے سب سے شفاف انتخابات تھے ان میں نیشنل عوامی پارٹی نیب نے جھوپڑی کے انتخابی نشان پر حصہ لیا اور بلوچستان میں شاندار کامیابی حاصل کی یوں پہلی حقیقی قوم پرست صوبائی حکومت تشکیل پائی سردار اطاولہ خان منگل وزیر اعلیٰ اور میر غوث بخش بزن جو گورنر بنے مگر وفاق اور طاقتور اداروں کو یہ قبول نہیں تھا پہلے دن سے ہی وفاقی وزیر داخلہ خان عبدالقیوم خان کی سازشوں نے بلوچستان حکومت کے لیے مسائل پیدا کیے لز بیلا میں جام صاحب کی ہدایت پہ ٹیلی فون تاریں کارٹ کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ حرکت نیب کے کارکنوں نے کی ہے سردار اطاولہ خان منگل نے وزیر داخلہ سے فورس طلب کی مگر نفری مہیا نہیں کی گئی مجبوراً سردار اطاولہ خان منگل دے ہی محافظ فورس لے کے بیلا پہنچے اس پہ وفاقی وزیر داخلہ نے لاہور اور کراچی کے اخباروں کے ذریعے بیانات دیئے کہ سردار اطاولہ خان منگل نے لز بیلا پہ لش کرکشی کی ہے دوسری جانب اپوزیشن لیڈر نواب غوث بخش رئیسانی نے پٹ فیڈر میں امن و آمان کا مسئلہ پیدا کر دیا بلوچستان اسمبلی واحد صوبہ اسمبلی تھی جس میں ایک طاقتور قبائلی سردار وزیر آلہ نے بطور قائد ایوان 21 جون 1972 کو قرارداد پیش کی کہ سرداری نظام اور والیان ریاست کی مراعات ختم کر دی جائیں قرارداد کی سب سے زیادہ مخالفت جام آف لز بیلا میر غلام قادر خان اور نواب غوث بخش رئیسانی نے کی چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار جو ہمیشہ بلوچ قوم اور صوبے کے مسائل کا ذمہ دار سرداروں کو ٹھہراتی ہے وہ اس قرارداد کی منظوری میں اسمبلی کی مدد کرتی تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا مگر ایسا نہیں ہوا اس کے علاوہ بلوچستان اسمبلی واحد صوبہ اسمبلی تھی جس نے اردو کو سرکاری زبان قرار دیا افسوس کے گزری نصف صدی میں کوئی بھی اسمبلی اردو کو سرکاری زبان کے طور پہ رائش کرنے میں ناکام رہی بلوچستان اسمبلی کی قراردادوں کو نافذ کرنے کی بجائے صوبائی حکومت کو ہی نو ماہ بعد برطرف کر کے تمام قیادت کو پابند سلاسل کر کے ہیدراباد سازش کیس کے نام پہ غداری کا مقدمہ چلایا گیا مجموعی طور پہ تیرہ سال کی جلاوطنی اور گیارہ برس کی قید نے بابا جان کو ہم سے دور رکھا عمر کا وہ حصہ جب کوئی بھی باب اپنے بچے کو پہلی بار بولتے اور بچے کا پہلا لڑکھڑاتا قدم اٹھتے دیکھ کے اپنے سینے سے لگاتا ہے ریاستی قید و بند نے باب کی شفقت کے یہ حسین لمحے بھی ہم سے چھین لیے آج بھی جب میں کسی بچے کو باب کے کندے پہ دیکھتا ہوں تو اپنی محرومیوں کا شدت سے احساس ہوتا ہے آج بھی مشقہ ستم جاری ہے اور ہزاروں بلوچ نوجوان عذیتوں سے دو چار ہیں کہیں باب غائب ہیں تو کہیں لاتلے بھائی اور ان کی بہنیں بغیر آنچل کے سڑکوں پہ پولس کے ڈنڈے کھا رہی ہیں وہ معصوم بچے جن کے گلے میں بستا اور ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے سڑکوں پہ تبتی دھوپ میں بیٹھے اپنے پیاروں کی واپسی کے منتظر ہیں صرف میں ہی بچپن میں اپنے باپ کی محبت سے محروم نہیں ہوا بلکہ بلوچستان کے ہر گاؤں اور شہر میں کوئی بہن اپنے جوان بھائی کی انتظار میں ہے اور کسی بیٹی کی ایک دہائی سے اپنے شفیق باپ کی بازیابی کی کوششوں میں آنکھیں پتھرا گئی ہیں ظلم اور جبر کا سلسلہ سات دھائیوں بعد ختم ہونے کی بجائے اور شدت اختیار کر گیا ہے حیدراباد سازش کیس سے رہائی کے بعد بابا جان سردار عطاولہ خان مینگل انیس سو ناسی میں لندن چلے گئے کچھ عرصے بعد ہمیں بھی وہاں بلالیا تب میری عمر سترہ برس تھی جب بابا کے ساتھ سکون سے بیٹھنے کے لمحات میسر آئے سات برس بابا جان کے ساتھ رہ کے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور کئی نئے حقائق میرے علم میں آئے اس دوران سیاسی معاملات میں ورلڈ بلوچ آرگنائزیشن اور سندھی بلوچ فرنڈ کی تشکیل اور دیگر سرگرمیوں میں دلچسپی لینا شروع کی وطن کی مٹی سے دور جلاوطنی کے کرب کو ہم نے سیاسی جدوجہد سے سہنے کا وسیلہ بنا لیا انگلستان کی بظاہر چمکتی دنیا میں گوری نسل پرستی کو بڑے قریب سے دیکھا کبھی نسل پرست پتھر پھینک کے گھر کے شیشے توڑ ڈالتے اور کبھی پیٹرول بم پھینک کے خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے والد صاحب کے سخت اصولی موقف کے باعث ہمارے خاندان اور قبیلے کو شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا مگر انہوں نے کبھی موقع پرستی کا مظاہرہ نہیں کیا اپنے وطن اور قوم کے لیے قید و بند کی سعوبتیں برداشت کرتے رہے ایک بار میرے کالج کے ایک استاد نے مجھے والد کے ہمراہ کھانے پہ بلایا وہاں بلوجستان کی سیاست پہ کھل کے بات ہوئی اس موقع میں میں نے پہلی بار بابا کی موجودگی میں کھل کے سیاست پہ بات کی اس سے پہلے میں حد عدب میں ہمیشہ خاموش ہی بیٹھا رہتا تھا انیس سو ستاسی میں جب سندھی بلوج پشتون فرنٹ نے ملک گیر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا تو مجھے والد صاحب نے ذمہ داری دی کہ آپ پاکستان جا کے باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں کا حصہ بنے خاندان کے علاوہ دیگر بہی خانوں نے والد سے کہا کہ آپ اختر کو ایسے وقت کیوں پاکستان بھیج رہے ہیں جب زیاؤلحق کا سیاہ مارشاللہ پوری شدت کے ساتھ سیاست کو برداشت نہ کرنے کی پالیسی ابنائے ہوئے ہیں اس پہ بابا جان کے کہے یہ الفاظ آج بھی ذہن پہ نقش ہیں میں بخوبی جانتا ہوں کہ اختر تیرنا نہیں جانتا پھر بھی میں اسے سیاست کے سمندر میں دھکیل رہا ہوں یا تیرنا سیکھ جائے گا یا ڈوب جائے گا بارحال اختر کو سیاست کے سمندر میں تو اترنا ہی ہوگا آج میں آگ کے ایسے سمندر میں ہوں جہاں سیاست اور جمہوری رویہ بھی قابل قبول نہیں جب کبھی بابا جان میری عوامی یا اسملی کی تقریر سنتے تو کہتے کہ آپ نے بہت اچھی مگر سخت تقریر کی یہ تل خقائق حکمرانوں کے کان سننے کے بلکل بھی عادی نہیں وطن اور قوم کے حقوق کے لیے بات کرنا یہاں ایسے ہے جیسے آپ نے سیاہ مار کی دم پہ پاؤں رکھ دیا یہ آپ کو برداشت نہیں کریں گے آپ محتاط رہیں بابا جان کو میں یاد دلاتا کہ آپ ہی کی سیاسی تربیت ہے کہ جرت اظہار اور حق گوئی پہ ہرگز سمجھوتا نہ کرنا میں نے ایک بار والی صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اپنی اصولی سیاست کے باعث اپنے لخت جگر کھوئے ہیں جوہ سال اسد منگل کی لاش آج تک نہیں ملی اس کے باوجود آپ نے مجھے بے رہم سیاست کے تپتے سہرہ میں لا کھڑا کیا بابا جان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے مگر ہمارے خاندان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وطن اور قوم کے لیے ہمیشہ جانوں کا نظرانہ پیش کیا چاہے تیرہ نومبر اٹھارہ سو انتالیس کو ریاست قلات میں خان محراب خان شہید کی انگریزوں سے جنگ ہو جب انگریز قلات پہ حملہ آور ہوئے تو خان محراب خان کے ہمراہ میر ولی محمد منگل تلوار بدست لڑتے ہوئے دیگر ساتھیوں سمیت شہادت پا گئے بری صغیر میں ساڑھے پانچ سو سے زائد ریاستوں میں کسی بھی ریاست کے حکمران کی انگریزوں کے خلاف یہ پہلی قومی مضاہمت تھی پھر نورہ منگل اور سردار نور الدین منگل نے انیس سو سولہ میں بھی انگریزوں کے خلاف اپنے ساتھیوں سمیت مضاہمتی جنگ لڑی میں تنہائی میں کبھی کبار سوچتا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو بابا جان یہ صدمہ کیسے سہ پائیں گے جنہوں نے اپنے دو بیٹے اپنے سامنے کھو دیئے اصداللہ منگل کو ان کے ساتھی احمد شاہ کرد کے ہمراہ کراچی میں سردار مزاری کے گھر سے نکلتے ہوئے اغوا کیا گیا آج تک دونوں کی لاش نہیں مل پائی انہیں نامعلوم مقام پہ دفن کر دیا گیا دوسرے بیٹے منیر منگل کے جنازے کو سردار اطاولہ خان منگل اپنا کندھا تک نہ دے سکے ہوتا یہ ہے کہ جوان اولاد اپنے بزرگوں کی رہلت پہ انہیں کندھے پہ اٹھا کے سپردخا کرتی ہے اور تازیت وصول کرتی ہے جوان بیٹے کی لاش نہ پائے یا والد اپنے گبرو بیٹے کی ناقابل شناخت میت کو کپ کپاتے ہاتھوں سے لہد میں اتار دے بلوچستان کے بوڑے والدین آج اسی کرب سے گزر رہے ہیں اور مائیں رسم زینب نبھا رہی ہیں میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ دیگر بھائیوں کی موجودگی نہ ہونے کے باعث مجھے بابا کے جنازے کو کندھا دینا پڑے گا دو بھائیوں کی موت اور تیسرے کی جلاوطنی نے مجھے اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ میں بابا جان کے جزد خاکی کو اپنے ہاتھوں سے لہد میں اتاروں میں دوبئی میں تھا کہ ان کی علالت کی خبر ملی پہلی دستیاب فلائٹ سے رات کے پچھلے پہر کراچی پہنچا اس وقت بابا آرام کر رہے تھے میں ڈاکٹروں اپنے بھتیجے اور بھانجوں سے بابا جان کی صحت کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا صبح جب بابا نین سے بیدار ہوئے تو میں نے بچش میں نم ان کے پاؤں چھوئے اچانک اپنے سامنے دیکھ کے ان کے چہرے پہ رونق اُبھر آئی ویسی چمک جو آخری لمحات میں اپنی اولاد کو سامنے دیکھ کے کسی بھی باپ کی آنکھوں میں اتر آتی ہے جنرل پرویز مشرف کے دور استبداد میں جب مجھے حب میں نظربندی کے دوران الہ صبح چار بجے فورسز کی گاڑیاں کراچی منتقل کرنے کے لئے آئیں تو میں نے وڑ میں مقیم بابا جان کو اطلاع دی کہ وہ مجھے کہیں اور لے جا رہے ہیں بابا جان نے کہا کہ وہ آپ کو جہاں لے جائیں اطلاع کرنا میں نے جواب دیا کہ بابا مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے آپ کو اطلاع کرنے کا موقع دیں گے جب میں قید میں تھا تو باہر یہ افواہیں گشت کر رہی تھیں کہ جیل میں مجھے پورے سرار طریقے سے قتل کر دیا جائے گا ان افواہوں کے بارے میں کسی صحافی نے جب سردار اتا اللہ مینگل سے سوال کیا تو بابا جان نے بلا کسی تردد و خوف برجستہ کہا اختر اتنا خوش قسمت نہیں کہ اپنے بزرگوں کی طرح شہادت پائے اگر ایسا ہوا تو بلوچستان کی چٹانی مٹی کے اس بوڑے میں ابھی اتنی طاقت اور حوصلہ ہے کہ وہ اختر کے جنازے کو قبرستان لے جا کے اپنے ہاتھوں سے لہد میں اتار سکے مہنے والی صاحب کو بمشکل رازی کر کے گھر سے اسپتال منتقل کیا مگر ہر لمحہ بابا جان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی بابا کسی کو ہاتھ پہ بوسا دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور جھک کے پیر چھونے کو تو سخت ناپسند کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں کوئی مقدس ہستی نہیں کہ لوگ میرے پیر چھویں میں جب کبھی باہر سے لوٹتا تو سیدھا بابا جان کے پاس حاضر ہوتا اور کوشش کرتا کہ ان کے پیر چھو کے دعائیں حاصل کروں مگر وہ ہمیشہ مجھے جھکنے سے پہلے ہی کندے سے پکڑ کے سینے سے لگا لیتے جب وہ اسپتال میں تھے تو روز ان کے ماتے اور دست شفقت پہ بوسا دے کے بچپن کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا میں جتنا بابا کے قریب ہو رہا تھا بابا ہر سانس کے ساتھ اتنے ہی دور ہوتے جا رہے تھے دو ستمبر دو ہزار اکیس کو عمر کی نقدی ختم ہوئی بابا جان اپنے لخت جگر اسداللہ مینگل کی نس صدی کی جدائی کا زخم دل میں لیے ہمیں چھوڑ کے اسی بیٹے کے پاس چلے گئے یتیمہ سکھ بلو چستان اینا سردار اتا اللہ اوڑ کے اوغے کے بلو چفغان اینا سردار اتا اللہ 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 موسیقی